بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہمارا اوفیشل یوٹیوب چانل ناظرین کچھ بات کر لیتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے آنے والے انتقابات کے حوالے سے جس میں یہ ابھی عارضی طور پر تو اس ملک کو سنبھال رہی ہے میں سنبھال نہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا اس بات سے کہ یہ سنبھال نہیں رہی بگاڑ رہی ہے خراب کر رہی ہے معاشی حالات سیاسی حالات کچھ بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہے بٹ اس کے باوجود یہ ابھی تک اقتدار میں ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہ حکومت ایک عدم اعتماد کی پروپر سیٹویشن کے بعد اقتدار میں آئی شہباز شریف وزیر آزم ان کے حمزہ شہباز وزیر آلہ بن گئے اور اس کے بعد اب انتظار کیا جا رہا ہے ضمن انتقابات کے کیونکہ ان کی جانب سے بھی کوئی بھی الیکشن کی پروپر ایک اناؤنسمنٹ نہیں کی جا رہی ہے چونکہ انہوں نے بھی کچھ ہی حال ہی میں بجٹ پاس کیا ہے اور بجٹ دینے کے بعد اس کے پاس ہونے کا بھی عمل جاری ہونا ہے لیکن جو بجٹ انہوں نے پیش کیا اس کے بعد ان کے حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں عوام میں مزید غم و غصہ اس وجہ سے یہ الیکشن کی طرف اب جاتے دکھائیں نہیں دیتے لیکن ضمن انتقابات ہونے والے ہیں کراچی میں بھی آپ جانتے گزشتہ وقت میں انتقابات ہوئے ہیں انتقابات میں وہاں پہ کس طرح سے ایم کی ایم نے اپنی جیت اپنے ہاتھ میں کی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے اور اسی طرح تیاری کی جاری تھی جناب پنجاب کے لئے ضمن انتقابات کے حوالے سے یہ جو ضمن انتقابات ہیں اس پہ سارا حکومت کا جو اس وقت زور ہے فوکس ہے ان کا بھی ضمن انتقابات پہ ہے اور جو اپوزیشن ہیں یعنی پی ٹی آئی ان کا بھی سارا فوکس اس ٹائم ضمن انتقابات پہ ہے اب کچھ ٹیکنیک آلٹیز یہ ہیں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ آت چکا ہے پنجاب اسمبلی کی جانب سے جو کہ ریکویس دائر کی گئی تھی اپلیکیشن دائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی رکن ہے ان کی جانب سے اور ان کا نام بتا جائے تو ان کا نام ہے زینب عمیر اور دیگر نے درخواست دائر کی تھی اور اس درخواست پہ جو ہے سمات ہوئی پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کی مقصوص نشستوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ پہ اس چیز کا بڑا فیصلہ آئے اور اس کا فیصلہ آنے کے بعد اس پہ سمات ہوئی سمات میں جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو کچھ ٹیکنیک آلٹیز بتا دیتی ہوں ہوتا کچھ یوں ہے کہ عمران خان اپنی پانچ نشستوں پر پانچ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں جو کہ بغیر کسی ووٹنگ کے آتے ہیں یہ ایک پارٹی کے سربراہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ جو الیکشن کے بغیر پارٹی ووٹنگ کے تھوہ تین تین سے پانچ لوگوں کا ایسی سیٹس دے دیں جن کو عوامی ووٹ نہ ملے یا ان کو عوامی ووٹ کی ضرورت نہ ہو تو ایسا ہی ہوا تک تحریکن سے آپ نے تین نشستوں تین قواتین کو دے دیں اور دو اقلیتوں کو دے دیں اب یہ پانچ نشستوں پر جو ہے یہ ڈیڈ لوک لگاوا تھا نوٹیفکیشن جو ہے وہ روکا ہوا تھا کہ یہ پانچ نشستیں عمران خان کے پاس یعنی کہ طریقیں سر کے پاس واپس جاتی ہیں اور اس وجہ سے عدالت پر درخواست دائر کی گئے پی ٹی آئی کے کارکران کی جانب سے اور یہ بار بار آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی بار بار موازی ہے کہ میں اس چیز کا انتظار کروں کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے پھر عدالت نے اب فیصلہ دے دیا عدالت نے جو فیصلہ دیا عدالت نے فیصلہ کچھ ہیوں دیا انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے اس پر نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور لاہور ہائے کورڈ میں مذکورہ درخواست پیچھا ہے کارکنان کارکنان اساملی سیمول یاکوب زینب امیر اور دیگر نے درخواست دائر کی تھی درخواست میں صدا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں نشستوں پر زمن انتخابات ہونے تک ان نشستوں پر نوٹیفکیشن روک دیا تھا لہٰذا عدالت عدلیہ الیکشن کمیشن کی دو جن کے فیصلے کو کل ادم قرار دے اور الیکشن کمیشن کو پنجاب اساملی کے مخصوص نشستوں کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دے یعنی کہ یہ حکم جاری کر دیا گیا ہے اور اب یہ پانچ سیٹیں اس وقت پی ٹی آئی کے ہاتھ میں جاتے دکھائے دے رہی ہیں اور ان پانچ سیٹوں سے گیم کیسے پلٹے گی زمن انتخابات میں جب ریزلٹ آئے گا اس سے کیا چینجز آئیں گے کیا حمزہ شہباز کی پنجاب میں حکومت رہے گی نہیں رہے گی کیا ان کا اقتدار رہے گا نہیں رہے گا آنے والے وقتوں میں یہ کوئی بھی چینجز لانا چاہ رہے ہو کسی بھی پاکستان میں کہہ لیں کہ پنجاب میں کہہ لیں کہ فاق میں کہہ لیں تو یہ نہیں لا پائیں گے اس کی ٹیکنیکیلٹیز کیا ہے میں آپ کو اس کی کیلکولیشن تھوڑا سی کیلکولیٹ کر کے بتا دیتی ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیترہ چلائے کو بیس نشستوں پہ انتخابات ہونے ہیں جس میں سے اگر پندرہ سیٹس بھی عمران خان کو مل جاتی ہیں تو یہ حکومت جاتی دکھائی دیتی ہے چونکہ ان پہ پانچ بیسیس پہ ان پہ عدالت میں کیس ہے ان پہ کہ اگر یہ گورنر کی بات کرنے کے گورنر پہ اپلیکیشن گئی ہوئی ہے ان کی حلف حمدہ شباز کے حلف پہ اپلیکیشن گئی ہوئی ہے ان کے کیسیز پہ ان کی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے ایک بھی چیز ان کے خلاف آ گئی تو یہ حکومت کہیں نہ کہیں چاہے بھی تو بچنے سکے گی اور گر جائے گی وہ جو ایک ڈور ہے جو بندی ہوئی ہے ان کی وہ جو مشکلوں سے یہ جوڑ جوڑ کر باندھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے اگر چل گی یا کھچ گی تو وہ ٹوٹ جائے گی اور یہ اسی دیہانے پہ کھڑے ہیں خیر میں آپ کو بتاتے چلوں اس وقت کیلکولیشن بہت ہی آسان لفظ میں آپ کو بتاؤں گی جا کہ عام لوگ بھی اس کو غور سے سمجھ سکیں اور سنیں غور سے سنے گا اور سمجھے گا تین سو پنتالیس اسمبلی میمبران جس میں سے اگر میں ڈیویین کروں تو پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے جو لوگ ہیں وہ ہے وان سکسٹی ایٹ اگر ہم ان میں سے جو پانچ نشستے ہیں جو کہ الٹی میٹلی عمران خان کے ہاں پاس چلی گئی ہیں اس میں فائیو ایٹ کروں یہ جو مخصوص نشستے سی صبحی تو وہ ووٹنگ ہو جاتی وان سیونٹی تری اب عمران خان کے پاس یہ نشستے چلی جاتی ہیں تو یہ ہو جاتا ہے وان سیونٹی تری آفٹر دھائٹ اب جو نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے اور جتنے بھی آزاد امیدوار ہے جو انہوں نے اتحاد کیا ہوئے پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا یہ پراپر جو ایک الٹی میٹم آ رہا ہے ایک کلکولیشن کے سا ایک فگر آ رہا ہوا رہا ٹھیک ہے اب اگر ان کے جو پانچ کارکنان ایسے ہیں نون لیگ کے جو نراز دکھائی دیتے ہیں اگر وہ ووٹ دے دیتے ہیں عمران خان کے حق میں اور عمران خان زمین انتقاد میں منیمم تیرہ اور میکسیمم پندرہ یا تیرہ سے اوپر لے جاتے ہیں ووٹنگ سے الیکشن میں جیت جاتے ہیں یہ سیٹس تو ان کے پاس ایک سو چھاسی میں ایک ایسٹی میٹ دے رہا ہوں کہ تھرٹین بھی جیت جائیں تو ایک سو چھاسی فگر آتا ہے اور حمزہ شہباز کو بتانے کے لیے صرف ایک سو چھاسی ووٹ چاہیے اور الڈی پانچ ووٹ جو ہے ان کے مقصوص ووٹ ان کے پاس جا چکے ہیں تیرہ ووٹ وہ جیت جاتے ہیں تب بھی یہ ہو جاتا ہے اور یہ جو پانچ لوگ نراز ہیں نون لیگ کے یہ اس سے نکل جائیں تو ان کے پاس بن جاتے ہیں ایک سو بہتر اور پی ٹی آئی کے پاس بن جاتے ہیں ایک سو تیہتر ایک ووٹ سے یہ مار کھائیں گے اور اگر فور ایزیمپل اس سارے فگر کے بعد بھی انتقابات میں اگر پی ٹی آئی ون تھرٹین یا تھرٹین نہیں بھی لیتی میکسیمم منیمم ٹین لے لیتی ہے ایلیون لے لیتی ہے اور اگر یہ حکومت نہیں بھی جاتی یعنی کہ حمزہ شہباز کی وزارت نہیں بھی جاتی تو ایک آئینی بہران پیدا ہو جائے گا جو کہ آلریڈی پیدا ہو چکا ہے پاکستان کی تو ایک آئینی بہران ایک سیاسی بہران دکھائی دیتا ہے اور اگر حمزہ شہباز نہیں جاتے تو اس بہران کا کیا نتائج ہوں گے وہ بہت سنگین ہوں گے کیونکہ ہم اس چیز کو فیس کر رہے ہیں آنے والے وقتوں میں یہ مزید سنگین ہو جائے گے کیونکہ ان کے پاس اسمبلی میں اتنے لوگ ہی نہیں ہوں گے نہ مجورٹی ہوگی نہ یہ کوئی آئین پاس کر سکیں گے نہ یہ اپنا کوئی قانون پاس کروا سکیں گے نہ یہ کوئی چینجز لاسکیں گے اور ان کو اس میں بہت ڈیفکلٹی کا جو سامنا ہے وہ کرنا پڑے گا اب یہ جو مرنحرف عراقین ہے جو کہ پی ٹی آئی سے نون لیگ میں گئے تھے اگر کہیں نہ کہیں یہ بھی ماننے جائے کہ یہ بھی واپس آ جاتے ہیں یہ بھی ریورس ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سترہ جلائے دو ہزار بائیس ایک بہت بڑا دل ہوگا جس میں یہ بازے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت پاکستان کی حکومت کون سے ماننے والا ہے پاکستان کو کون لے کے چلنے والا ہے پاکستان اگر تو یہ فری اینڈ فیر ہوتے ہیں میں ہر ویڈیو میں یہ جب الیکشن کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں فری اینڈ فیر ہوں کیونکہ جو کہراشی میں ہم نے صورتحال دیکھی وہ بہت مختلف تھی پہلے مذہبی جماعت جیتی ہوئی دکھائی دی اور کافی اچھے ووٹوں سے لیکن اس کے بعد ایمکی ایم جیتی دکھائی دی کچھ ویڈیوز سامنے آئیں اگر اس طرح الیکشن کمیشن نے انتقابات کرانے کیونکہ اس حکومت کا الیکشن کمیشن سے کہیں نہ کہیں گٹ جوڑ ہے اور وہ دکھ رہا ہے نوٹیفکیشن کے بارے میں دیکھ لیں جن کو روک تھام کی جاری ہے اور باقی چیزوں کو دیکھ لیں تو بڑی چیزیں کلیرلی سامنے دکھائی دے رہی ہیں ہوپفولی امید کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ہم فگرز نکال رہے ہیں تحریک انصاف کو صاف اور شنباف الیکشن میں واضح ووٹ ملیں اور تحریک انصاف ایک میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں واپس آئے اور یہ انتقابات اپنے نام کرے تو یہ حکومت الٹیمیٹلی جاتی دکھائی دے رہی ہے ہوپفولی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شو اور سبسکرائب کریے گا ابھی تک یہ لیٹس اپ ڈیٹ ہے اپنا بہت سارا خیال کریے گا اللہ نیکے بعد